دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ لیجئے ہاتھوں میں کیچی بنا لیجئے انگلیوں میں انگلیاں فسا لیجئے آرام سے بیٹھئے اس مدرہ میں ہماری شکتی کا دائرہ بڑھ جاتا ہے پلکیں چکا ہی ہیں شریر پلپو کا مندر ہے اور ہم لوگ شریر میں استھر ہو کر دھیان کا پریوک کریں گے دھیان کا بیحاظ کریں گے چہرے پر مسکان مسکرائیے چہرے کو گلاب کے پھول کی طرح کھلنے دیجئے لمبی سوانس لیجئے سات باروں کر کے ادھ خوش اوہم 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 جیب استھر ہونٹ بند اپنی مان سکھ جاگ روکتا ناسی کا پردیش کی اور قائم کریں اور کریا یوگ کے لیے سو کی سمرتی دیئے ہوئے لمبی سوانس لیں ہم کی سمرتی دیئے ہوئے لمبی سوانس چھوڑیں کیول سوانس لیتے رہیں سوانس چھوڑتے رہیں سوانسوں کا پریوک کریں سو ہم سو ہم سو ہم سو ہم سو ہم ہم سو ہم سو ہم 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 سو 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 ہم لمبی سانس لیتے رہیں لمبی سانس چھوڑتے رہیں سو ہم 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 سو 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 ہم ہر سانس میں اور لیپن ہوتی جائے سو ہم سو ہم سو ہم سو ہم ملاں چھوڑ دیجئے دھان کی دھارنا لیے ہوے ناسی کا پردیش پر جاگ رو گھون اور شان تکتی کی گہری سوانس لیتے رہے شان تکتی کی گہری سوانس چھوڑتے رہے سانس اتنی گہری ہو جتنی گہری نا بھی پریس ہے تھیری اور شان تکتی پوروک نا سکا سے نا بھی تک اترتی ہوئی سوکش میں سوانس دھارا کا انبھاو کرنے لگے سوکش میں سوانس دھارا کا نا بھی پردیس تک انبھاو کرتے رہے اپنی دونوں دشتی کو نا بھی پردیس پر کندت کرتے جائیں جیسے کوئے میں بالٹی اترتی ہے ایسے ہی سوانس کے راستے دھیرے دھیرے نا بھی پردیس تک اترنے لگے نا بھی پردیس پر چپت کو استھیر کر کے لگا تار نا بھی پردیس کا انبھاو کرتے رہے بودھ رکھیں کہ میں نا بھی پردیس پر استھیر ہو کر اپنی سواستھی چیتنا کا دھیان کر رہا ہوں اپنی پانچوں اندریوں کو نا بھی پردیس پر کندرت کر رہا ہوں نا بھی کے باہر سے بھیتر تک اور بھیتر سے باہر تک تھیری اپوروک نا بھی پردیس کا انبھاو کرتے رہے تاکہ آسمان سے برس رہی ارجہ دھارائیں ہمارے شریر میں پرویش کر سکے اور ہمارے شریر کو نرمل اور پرکاشوان بنا سکے دونوں ہاتھوں کو آسمان کیا اٹھا لیں اور آسمان سے برس رہی ارجہ مستسک اور ہاتھوں کے دوارا شریر میں پرویش پاتی جائے مستسک اور ہاتھوں کے دوارا شریر میں پرویش پاتی جائے مستسک اور کی سرو jus فریش پاتی جائے متوازم احسان موسیقی عدبت ہے ارجہ پرواہ ہاتھوں اور مستسک سے شریر میں پرویش پا رہی ہے ارجہ دھارائیں ارجہ دھارائوں کو اس بھاگ میں اترنے دے جس بھاگ میں درد ہے موسیقی ہاتھوں کو نیچے لے لیں واپس گود میں رکھیں اور شریر میں بہ رہیں ارجہ پرواہ کا نبھاو کریں موسیقی 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 یہ ارجہ ہمارے شریر میں جمع پڑے درد اور پیڑا کے سارے دھبوں کو دور کر دے گی موسیقی موسیقی ہم جتنا ادھک دھیان کریں گے ہم اتنا ہی ادھک آدھیاتمک چیتنا کے مالک بنیں گے موسیقی 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 سادھنا کے راستے آتما کے واسطے چل رہی چل 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 رہی چل موسیقی سادھنا کے راستے آتما کے واسطے چل رہی چل 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 رہی چل موقت کی منزل ملے شانتی کے سر سجھ کھلے موقت کی منزل ملے شانتی کے سر سجھ کھلے چل رہی چل 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 رہی چل موسیقی 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 سادھنا کے راستے آتما کے واسطے چل ری راہی چل 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 ری راہی چل کون ہے اپنا یہاں کسی کو پر آیا ہم کہیں کون ہے اپنا یہاں کسی کو پر آیا ہم کہیں ایک کی آنکھوں میں خوشیاں ایک کے آنسوں بہیں ایک کی آنکھوں میں خوشیاں ایک کے آنسوں بہیں آتما مندر میں چلے جوتی سے جوتی ملے چل ری راہی چل 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 ری راہی چل سادھنا کے راستے آتما کے واسطے چل ری راہی چل 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 ری راہی چل چندر جیو جگت میں جل میں کامال سین زندگی چندر جیو جگت میں جل میں کامال سین زندگی ساتھی شیو سانداری کی کرتے رہے ہم بندگی ساتھی شیو سانداری کی کرتے رہے ہم بندگی شیش سب نیہ شیش ہو حریدائی کا ابھی شیک ہو شیش سب نیہ شیش ہو حریدائی کا ابھی شیک ہو چل 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 ری راہی چل سادھنا کے راستے آتما کے واسطے چل ری راہی چل موکتی کی منزل ملے شانتی کے سرسج کھلے موکتی کی منزل ملے شانتی کے سرسج کھلے چل ری راہی چل 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 ری راہی چل 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 ری راہی چل 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 ری راہی چل مارا جنم جنم راہ ساتھی تھانے نہیں بسرور دن راتھی مارا جنم جنم راہ ساتھی چل 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 پن تھم ہاروں چل 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 پن تھم ہاروں چل 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 چ ساتھی تھانے میں ہی بھی سرور دن راتھی او منو مہارو بڑا رے ہٹھی لاؤ او منو مہارو بڑا رے ہٹھی لاؤ جو مد ماں تو ہاتھی جو مد ماں تو ہاتھی تھانے نہیں بھی سرور دن راتھی مہارا جنم جنم مہارا ساتھی او سنسار سیل سب جھوٹا سنسار سکل سب جھوٹا جھوٹا خورة نا تی جھوٹا خورة خورة نا تی تھانے نہیں بسرور دمراتی مرا جنم جنم را ساتھی پل پل پیوکو پن تھنی ہارو پل پل پیوکو پن تھنی ہارو نیرک نیرک سکھ پاتی نیرک نیرک سکھ پاتی مرا جنم جنم را ساتھی تھانے نہیں بسرور دمراتی مرا کے پربو کبر ملو گے مرا کے پربو کبر ملو گے مرا کے پربو کبر ملو گے ہاری چرنم چت راتی پربو چرنم چت راتی مرا جنم جنم را ساتھی تھانے نہیں بسرور دمراتی مرا جنم جنم را ساتھی تھانے نہیں بسرور دمراتی تھانے نہیں بسرور دمراتی مرا جنم جنم را ساتھی دو پل کے لیے اپنے من کو نیہاریں من کو مندر بنائیں پربو کی مورت من مندر میں بسائیں میرے چاروں اور اندھیرا بھٹک نہ جاؤں دوار تیرا ایک بار پربو ہاتھ تھام لو ایک بار پربو ہاتھ تھام لو من کا دیپ جلاوں میں ایک بار پربو ہاتھ تھام لو من کا دیپ جلاوں میں کروبتہ اس طریف ہاتھوں کی کمل مطرہ انگولیاں کمل کی پنکھوریوں کی طرح کھلتی جائے ہردے کا اسپس پریم پوری تھوٹوں کا اسپس للاڑ پردیس کا اسپس اور پرباد کا پشپشری پربو کو سمرپن سویکارو پربو ارگیاں ہمارا ہاتھوں کا گھرشن کریں چکشو پتل مکھ منڈل کی مساج مستق کی مساج کان گردن گلے کی مساج چھاتی ادھر پردیس کی مساج پیٹھ کمر کی مساج پیٹھک جنگہ پردیس کی مساج خطنوں کی مساج دونوں ہاتھوں کی کندے تک کی مساج ہاتھ لی کے بیتر باہر کی مساج پنا کر بدہ ہوں من ہی من اپنے مکھ منڈل کانو بھو کریں گلاب کے پھول کی طرح مکھ منڈل کو کھلنے دیں ہولے ہولے پلک کھولے جہاں جس پر پہلی نجر گر جائے پربو نے آج اس روپ میں درسنگ دیئے ابھی وعدن کریں اور پھر سب سادق بھائی بہنوں کا ابھی وعدن سمپن نہ کریں اپنی اپنی کوپی نکال لیجیے پین نکال لیجیے سامانی طور پر کہوت ہے پہلا سکھ نیروگی کایا سواستی ہی انسان کی جیون کا پہلا سکھ ہے اور ویقتی سویم ہی اپنی سیحت کا جنک ہے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جنہیں انسان خود ہی اپنی دوارہ پیدا کرتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن پر ویقتی سویم ہی نینترن پا سکتا ہے اور ویوستت کھان پان کے کارن یا بہت زیادہ ویعیام کرنے کے کارن یا بلکل بھی ویعیام نہ کرنے کے کارن اتوہ آدمی کے دوارہ ضرور سے زیادہ کھانا اپ بھوگ کرنے کے کارن یا آدمی کے دوارہ ویسنوں کا سیون کر لینے کے کارن آدمی اپنے بیماریوں کا جنک خود ہو جاتا ہے قدرت میں اپن سب لوگوں کو سوست ہونے کے لیے بہت سارے اپائے مفت میں دے رکھے ہیں جیسے کی صبح صبح کی سیر کرنا نیند لینا عویتر وائیو منڈل میں جاتے ہوئے شد وائیو کا سیون کرنا یہ بہت ساری ایسی چیزیں پرکرتی نے دے رکھی ہے جن کے دوارہ ہم سوئیم سوست ہو سکتے ہیں دنیا میں آج بہت سارے لوگ یا تو موٹا پے سے پریشان ہے یا ان کے پیٹ کی تون بڑھ گئی ہے اس لیے وہ پریشان ہیں شریر کا بیلنس بگڑ چکا ہے اور سنتلت ہو چکا ہے انیک لوگ ڈائیوٹیج سے پریشان ہیں تو انیک سارے لوگ بی پی کی بیماری سے گرست ہے ہارٹ اٹیک کی پرابلم الگ چل رہی ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں لوگ کینسر اور ایڈس سے سمبودت کرتے ہیں جو لوگ جن کا کھان پان گڑ بڑ چلتا ہے ان لوگوں کیلئے بی پی کی بیماری ہو جایا کرتی ہے جو لوگ ویسنوں کا اپیوگ کرتے ہیں ان کے لیے کینسر کی سمبھاؤنا زیادہ رہتی ہے جو لوگ زیادہ سوگر کھاتے ہیں مٹھائیوں کا زیادہ اپھوگ کرتے ہیں ان لوگوں کو سوگر کی بیماری ہو جایا کرتی ہے ادھک ٹینسن کے کار ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے ٹینسن بھی کینسر کا ایک کارن بنتا ہے اگر آدمی جیون جینے کی کلا سیکھ جائے سمبودی سادھنا جیسے کسی دیوی پت کا انگامی بن جائے تو ویقتی نہ کیول تن سے سوست رہے گا بلکہ من سے بھی تندرست رہے گا تن من پران جن لوگوں کے سوست رہتے ہیں وہاں ویقتی چاہے سو سال جیئے چاہے دس سال جیئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے گھڑے کی طرح چالیس سال کی زندگی جینے کی بجائے شیر کی طرح چار دن کی زندگی جینہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے اس سے پہلے اپن نوٹ کرتے ہیں کوم کوم سے یوگاسن اپن لوگوں نے سمپادت کیے موٹی طور پر گھر بے بیٹھ کر جن یوگاسنوں کو اپن سمپادت کریں گے انہیں نوٹ کر لیجئے نمبر ایک پہلا ہے تالی بجاؤ روک بھگاؤ یدی کسی کانوش آپ کو گھر میں تالی بجانا انکن نہ لگتا ہو تو آپ لوگ دوسرا کام کر سکتے ہیں اور وہ ہے ہتھیلی گھسیے روک بھگائیے ہتھیلی گھسیے روک بھگائیے دوسرا ہے تلوہ گھسیے چہرہ چمکائیے تیسرے چرن میں لکھئے سندھی اسطھلوں کے بیائیام سندھی اسطھلوں کے بیائیام اس کے انتغرد پاؤں کے پنجے گھٹنے ہاتھ کی کلئی انگولیاں کوہنی کندھے کے بیائیام گھردن کا بیائیام اور بٹر فلائی تتلی آسن اب لکھئے کھڑے ہو کر کیے جانے والے یوگا سن کھڑے ہو کر کیے جانے والے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو رائٹ سائیڈ کی اور گھومانا اور پھر لیپ سائیڈ کی گھومانا لیپ سائیڈ کی طرف گھومانا دس آورتی کریں گے اس کی اس کا دوسرا چرن ہے سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کو چھونا اور پھر اُلٹے ہاتھ سے اُلٹے پاؤں کو چھونا دس آورتی کریں گے اس کی اس کا تیسرا چرن ہے پون ترکون آسن سیدھے ہاتھ سے اُلٹے پاؤں کو چھونا دوسرا ہاتھ آسمان کی اور درشتی دوسرے ہاتھ کی ہاتھے لیپر اور پھر اس کی اُلٹے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کو چھونا سیدھا ہاتھ آسمان کی اور تت پسچات لکھئے پاد ہستہ سن ہاتھوں سے پاؤں کو چھونا ہاتھوں سے پاؤں کے انگوٹھے کو چھونا اب لکھے بیٹھ کر کیے جانے والے آسن بیٹھ کر کیے جانے والے آسن پہلا ہے بجرہ سن دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھنا پھر لکھیں ششان کا آسن دونوں ہاتھوں کو آسمان کے اور اٹھاتے ہوئے نیچے زمین سے سیدھ اور ہاتھوں کو ٹچ کرنا اس کے بعد لکھیں یوگ مدرہ تدماسن لگا کر ہاتھوں کو پیچھے کلائی سے باندھ کر سر کو زمین سے ٹچ کرنا سیدھے گھٹنے سے ٹچ کرنا پھر الٹے گھٹنے سے ٹچ کرنا پھر لکھیں بٹر فلائی اب لکھیں لیٹ کر کیے جانے والے آسن پاد اتتان آسن پاد اتتان آسن کرمہ شہ ایک ایک پیر کو اوپر اٹھانا اس کے بعد لکھیں راجہ رانی آسن دونوں گھٹنوں کو نوڑ کر پاؤں کی ایڑی کو بیٹھک سے ستانا اور پھر دونوں گھٹنوں کو رائٹ سائیڈ کی طرف اور گردن لیٹ سائیڈ کی طرف کرنا اینٹی کلاک کپڑا نچوڑنے کی طرح کمر کے درد کو نچوڑنا دس آورتیس کی بھی اس کے بعد لکھیں پاون مکتاسن پاون مکتاسن دونوں گھٹنے موڑ کر ہاتھوں کی کینچی بنا کر پکڑنا اور چھاتی سے ٹچ کرنا پھر لکھڑی کے گھوڑے کی طرح آگے پیچھے اُلٹے لیٹ کر کیے جانے والے آسن مکر آسن تھڈڈی کے نیچے ہاتھ رکھ کر دونوں پاؤں کو چلانا گگن بیہار پھر لکھے بوجنگ آسن چھاتی کے باہر دونوں ہاتھ رکھ کر پیڑوں کے اوپر کے شریر کو اوپر اٹھانا پھر لکھے دھنور آسن دھنور آسن ہاتھوں سے پاؤں کو پکڑ کر پیٹ کے بل شریر کو اوپر اٹھانا انت میں شواسن پیٹ کے بل لیٹنا پانچ منٹ کی نین لینا اب لکھے پرانا یام لگ بھگ یہ سارے پریوگ آپ کو یاد ہو چکے ہیں کیول کرم یاد رہے کہیں کوئی بھول نہ ہو جائے اس لئے نوٹ کروا دیا ہے پرانا یام نمبر ایک ادھر شدی پرانا یام بریکٹ میں لکھے کپال بھاتی نمبر دو لکھے مستسک شدی پرانا یام سب کو دھیان میں ہے مستسک شدی پرانا یام نمبر تین لکھے ناڑی شوزن پرانا یام بریکٹ میں لکھے انولوم ویلوم اس کے بعد اگر آپ دھیان نہ کرتے ہو تو کیجئے بھرامری پرانا یام اور دھیان کرتے ہو تو سیدھے دھیان میں پرویش کریں دھیان کی پرکریہ نوٹ کیجئے سرل ویدھی ہیڈنگ لکھے دھیان کی پرکریہ سات بار اوم کا ادھگوش پھر کریہ یوگ دس منٹ کا کریہ یوگ اسے کئے لوگ سدھر سن کریا بھی کہتے ہیں دس منٹ کا کریہ یوگ بیس گہری سانس پھر بیس سہت سانس اس کی کم سے کم پانچ آورتی کریں گے اور سانسوں کے ساتھ دو میں سے کوئی بھی ایک منٹر یا تو سو ہم اور یا پھر او ما لیتے ہوئے سانس کے ساتھ او جاتے ہوئے سانس کے ساتھ ما اسمان جاپ یہ ہے پرتیہار یوگ کا ایک چرن ہے پرتیہار یہ پرتیہار کو سادھنے کا طریقہ ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے دھیان قریب دس منٹ ہردے پردیس پر دھیان اور پھر قریب دس منٹ للاٹ پردیس پر دھیان چتنے ستھرتہ بنانے کے لیے ہردے پردیس پر اسٹ پربو کی چھبی کا دھیان کرنا اور للاٹ پردیس پر اون کے سوروک کا دھیان کرنا نوٹ کیجئے کچھ آوشت گھرے لو علاج پہلی بیماری اسٹھما بڑی الائچی کو سیکھ کر آدھا چمچ الائچی پچاس گرام ملائی کے ساتھ کھانا پچاس گرام ملائی کے ساتھ کھانا دو مہنہ اوپیوں کیجئے بیماری جرد سے ٹھیک ہوگی آل ادھرا نیم نہ آتی ہو تو کیا کریں بائیں کروٹ لیٹنا پسچم دشاں میں صد رکھنا اور پیر کے تلوہ میں گھی کے مالش کرنا نمبر تین اگر کبھی اجین ہو جائے تو کیا کریں اجین اگلے دن سلو فوڈ لیجی ہلکا فلکا کھانا کھائیے جیسے ان اجین لگتا ہو اس دن بلکل ہلکا فلکا کھانا کھائیے کھانا مت کھائیے اپنے آپ اجین ٹھیک ہو جائے گا اور پانے پیچھئے تیسری بھماری لکھئے دست ایک کپ چائے میں دو چمج گائے کا گھی مت کے پی لیجیے ایک خوراک میں دست بند ہو جائے گی ٹائ فائیڈ ہے ٹائ فائیڈ ہو جائے تو دن میں انیک بار گنکوز کا پانی پیچھئے اور لونگ کا شربت شہد کے ساتھ لیجیے پانچویں عماری کا گھل ہوئے راز لکھئے پانچویں عماری ہے آئی فیوم ابلے ہوئے پانی سے آنکھ دھوئیں اور گلاب جل کے فوئے لگائیں گلاب جل کے فوئے یعنی روئے میں گلاب جل کو بھگو کر لگائیں چھٹی بیماری ووٹ کیجئے اُلٹی ومن علاج نیبو کا چائے لیں نیبو کی چائے اتھات کیول پانی میں چائے کی پتی اُبالے اور اس میں نیبو ڈال کر کے پی لیں دودھ نہ ڈالے اُلٹی بند ہو جائے گی یا پھر نیبو میں کالا نمک اور کالی مرچ ڈال کر کے اسے پکائیں اور کھالیں اُلٹی بند ہو جائے گی یا پھر الیکٹرول کا لیکوڈ ڈبا لیکوڈ الیکٹرول اس کا اُپیوک کرے اگلے بیماری پہلے 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 دن اپن نے اس کا پریوک کیا تھا یوگ ندرہ کا پریوک کرے ایلرڈی ہو جائے تو نوٹ کیجئے نوٹ کیجئے کبز کی بیماری شام کو ایک گلاس دودھ میں دو چمچ ہی سب گھولنے اور رات کو تامبے کے لوٹے میں رکھا ہوا پانی صبح کھالی پیٹ پیئے داعت کا علاج نوٹ کیجئے داعت کا علاج داعت میں درد ہو تو داعت میں درد ہو تو لونگ کا تیل لگانا اور نیم سے نیمیت نمتون کرنا نیم کے لگنے سے نیمیت نمتون کرنا خانسی ہو تو نوٹ کیجئے دن بھر گرم پانے پینا گرم پانی پیو اور دن میں تین دفعہ مریٹی کی فاکی لیو مریٹی ملہٹی مٹھی لکڑی آتی ہے لے آؤ گھر میں پیس کے ڈبا رکھو بہت فائدہ من دوا ہے کب جبھی دور کرے گی ہے مریٹی پروشوں کا اگر پروشت و کمجور ہیں تو بھی اس میں مریٹی فائدہ کرتی ہے وہ بھی لکھا دیتا ہوں لکھئے خجلی کسی کو اگر خجلی کی زیادہ بیماری چلتی ہو تو کیا کیا جائے پندرے دن تک ایک آن تر کیر کا سیون کیا جائے پندرے دن تک کیر ناغورن کے کیر کھاؤ پارنے میں جو جینی لوگ کھاتے ہیں اور ایک گلاس دودھ بیس بادام دو چمچ گائے کا گھی ایک گلاس دودھ بیس بادام اور دو چمچ گائے کا گھی تینوں کو مکس کر کے پی جائیے پندرے دن تک جڑ سے بیماری ختم ہو جائے گی گٹھیا گرم پانے میں نمک ڈال کر کے سکھائی کھیجیے اس سے رہت ملے گی گیسٹک پرابلم گیسٹک پرابلم رو جانہ دو پہر میں آدھا چمچ اجوائن کی فاکی لیجیے پنے بیس دن میں بیماری ٹھیک ہو جائے گی اجوائن اجوائن کی فاکی پیٹ درد اجوائن کی فاکی اور ایک گلاس نمک ڈال کر کے نیبو پانے کالا نمک ڈال کر کے نیبو پانے تو اس سے فاکی لے لیجیے پیٹ درد ساف یہ گھرے لوں علاج ہے ان سے ٹھیک نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کو دکھائیں پتھری کا مجھے نہیں مل چکر آنا کمپلیٹ وشام پہلا علاج تو ہے کمپلیٹ وشام دوسرا علاج ہے بادام کے تیل کی مالش سر میں اور پاؤں میں اور تیسرا رات کو سونے سے پہلے ایک ایک بھون بادام کا تیل ناک میں ڈالنا داد کی بیماری خوزلی کا زیادہ وکریت روپ ہے داد داد کی بیماری کا علاج بورک پاوڈر پچیس گرام سیواجول پاوڈر پچیس گرام گائے کے گھی میں ملا کر کے کریم بنا لیجیے کریم کا نیمے تپیوں کیجیے داد جڑ سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا نقصیر ناک میں سے خون بہ جانا ہے نقصیر کی بیماری کا علاج پچاس گرام گائے کا گھی اس میں پانچ گرام بھیم سینی کپور یا دیسی کپور جینوں کی بھاشا میں اسے براس بولتے ہیں مندر میں پوجہ میں کام ملیتے ہیں چننم کے ساتھ دیسی کپور پانچ گرام پیس کر کے اس گھی میں ملا دیں دو دو بوند ناک میں ڈالیں دن میں تین دفعہ تین دن میں بیماری جل سے ٹھیک ہو جائے گی نقصیر کیلئے ہے یہ زیادہ پسینہ آنا نیمبو گلگوز کا پانی پیئے ان میں تین دفعہ کوئی زیادہ موٹا ہو تو کیول نیمبو پانی پیئے لکوے کا حلقہ پربھاو ہو تو سرسو کے تیل میں لہسون کو پکا کر مالش کریں سرسو کے تیل میں لہسون کو پکا کر اس کی مالش کریں پیشاب میں جلن دو چمچ مریٹی رات کو بھیگو کر سبہ کھالی پیٹ پیئے دو چمچ مریٹی دو گلاس پانی میں بھیگو کر سبہ کھالی پیٹ پیئے پانچ دن لیجئے گا پیشاب میں جلن ختم ہو جائے گی پیلس کی بیماری دن میں تین دفعہ مریٹی کا سیون کریں اور ناریل کی جٹا ناریل کی جٹا کو جلا کر راکھ بنا کر اس کی راکھ کی فاکھی لیں تین دن لیں فائدہ ہو تو آگے لیں نہ تو بند کر دیں ناریل کی جٹا کو جلا کر اس کی راکھ سبہ شام تین دن تک لیں آدھ آدھا چمچ اگر فائدہ لگے تو آگے رکھیں نہ تو بند کر دیں بڑا پی میں بہو موتر کی بیماری ہوتی ہے بہت زیادہ پیشاب آتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے علاج سب یہ گھرے لو علاج بتا رہا ہوں گھر تل کا اپیوک کریں گھجک تل کے لڈو کسی بھی رکھ میں گھڑ اور تل کا اپیوک کریں یعنی تل کے لڈو کھائیں جو بچے بستر میں پیشاب کرتے ہیں ان کے لئے کیا کریں سونے سے تین گھنٹہ پور وقت کھانا پینا بند سوگر مدومیح کی بیماری روزانہ دانہ میتھی کی فاکی لے ایک چمچ دانہ میتھی کی فاکی دانہ میتھی کوٹی ہوئی پیسی ہوئی اور اس کی فاکی عد کچری کی ہوئی دانہ میتھی چاہے تو دانہ میتھی کو انکریت کر کے بھی لے سکتے ہیں مرگری بیماری کچھ لوگوں کو ہوتی ہے آپ ان کو بتا سکتے ہیں نمبر ایک گریشت بھوجن نہ کریں نمبر دو پریادت نین لیں نمبر تین دودھ گھی بادام ایک گلاس دودھ دو چمچ گائے کا گھی بیس بادام پیس کر کے اس کی لسی بنائی اور پی گئے موسی درگند آتی ہو تو کیا کرے صبح شام نیم سے دھنٹوان کریں نیم سے دھنٹوان کریں اور ہو جانا ایک لاؤنگ چوسے چہرے پر محاسے نیم اور ناریل تیل کی مالش کریں یا لگا کر آدھے گھنٹہ چھوڑ دیں اتھوہ دہی آدھے گھنٹہ کے لئے محاسوں پر لگا کر چھوڑ دیں پھر دھولیں ٹھیک ہو جائیں گے محاسے گلت ٹی وی گلت ساہیت نہ پڑے سیکسی ساہیت ہے سیکسی سین نہ دیکھیں محاسے والے جو لوگ موٹا پہ سے پریشان ہے وہ کیا کریں نمبر ایک نیمیت ایکسرسائیج کھالی پیٹ لوکی کا جیوس اور بھوجن میں کھیلے کا ادھکتہ موپیوگ سر میں روسی ہو تو کیا کریں دہی بیسل کی پیٹھی لگائیں لو لگنا کیری کا پانی پیئے یا کیری کا بھرتہ کھائیں یاد داس بڑھانے کے لیے اور مکھن مشری بادام کا سیون کریں کریم بنا لیں مکھن جیسے دس گرام مکھن دس گرام بڑھان اور دس گرام مشری تینوں کو ایک سار فیٹ لیا اور اوپیو کر لیا سردی جکام دن بھر گرم پانی پانی پیئے کھس کھس کا علوہ کھائیں اور گھی کپور کا جو نقصیر کے لیے جو دعوہ بتائی تھی اس کی دو بون ناک میں ڈالے یہ کچھ گھرے لے اپچار ہیں جو کہ اپنے رسوی گھر میں ان کے سادن رہتے ہیں اور اپنے ان کا اپیو کر کے سوستہ ہو سکتے ہیں اگر ان کا اپیو کرنے پر بھی سوستہ نہ آئے تو پھر ڈاکٹر کو دکھانا اپنی مجبوری ہے ان کا اپیو کر سکتے ہیں